آنے سے بیچ میں آجانے سے سوریہ ایویکت ہوتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ودمان ہے بادلوں سے چھپا ہوا ہے ایسے ہی یہ سہ سریر ہے یہ کال روپی برہم یہ نراکار نہیں ہے یہ ساکار ہے منوس صدرس اس کا سریر ہے لیکن بہت وکرال روپ ہے اس کا تو یہ کہتا میں اپنی یوگ مائے سے چھپا رہتا ہوں تو اس سے پہلے پھر تھوڑا سا کنسپٹ یہ شریمت بھگت گیتا ہی آپ دکھاتے ہیں ساتھ میں جھائے کے چوبیس اور پتیس میں یہ کتی سپیشت ہو جاتا ہے یہ خود کہتا ہے کہ میں کبھی کسی کے سامنے اپنے اوریجنل روپ میں نہیں آتا یہ چھپا رہتا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا سریمت بھگت گیتا گیتا پریس گورکھور سے پرکاسیت ہے جیدال گویند کا اس کے انوادک ہے اجھائے نمبر ساتھ یہ ہے چوبیس اس میں اے ویکت ویکتیم آپنم منیتے مام اے بدھے پرم بھاوام اے جانتم اے جانت مم اویم انوتمم انوتم مانے گھٹیا ہوتا پرم بھاوام اے جانتے ہوئے اے ویکتم مام ویکتیم آپنم منیتے ہم سنسکرت بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ناغری لیپی ہے ان کے اجھان سے بھی ہم ہٹ کر انواد سویم بھی کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہم سکسیت ہیں ان کی باتوں پر وشوات نہیں کریں گے جہاں تک ٹھیک ہی ہیں وہ ٹھیک مانیں گے اے ویکتم مجھ اے ویکت کو من اندریوں سے پریمود ستیدانند گھن پرماتمہ کو منسکی بھاٹی اے ویکتم مانے مجھے اے ویکت کو جو میں اے ویکت ہوں اے ویکت مانے چھپا ہوا ہوں مجھے ویکتیم ویکتی بھاو کو پرابت ہوا مانتے ہیں مجھے کرسن مان رہے ہیں گیتا گیا اندھا تکیتا اے ام نوٹ کرسن اس کا سیدار سے میں منوس نہیں ہوں جیسے تم کرسن کو منوس دیکھ رہے ہو میں آگے دیکھوں پھر یہاں سپسٹ کرتا ہے پتیس میں اپنی یوگ مایہ سے چھپا ہوا میں سب کے پرتیکس نہیں ہوتا میں سب کے سامنے نہیں آتا کسی کے اندر بڑھ کر بولتا ہوں یہ ہے اجیانی جن سمدھائے مجھ جنم رہیت عویناسی پرویشور کو نہیں جانتا آپ دیکھو سپسٹ کریں یہ اجیانی جن سودا مجھے جانتا ہی نہیں اور میں تو چھپا رہتا ہوں کسی کے سامنے نہیں آتا یہ کیا کرتا ہے شریمت بھگوت گیتہ اجیانی جن سلوک نمبر پانچ اور نو میں یہ گیتہ گیان داتا برہم کہتا ہے کہ ارجون تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم الوکک ہیں اب اس کے کرم کیسے الوکک ہیں یہ ایسے الوکک ہیں یہ کسی کے سامنے اپنے واسطلی کے روپ میں نہیں آتا یا تو کسی کے اندر پرویس کر کے بولتا ہے بھوت کی طرح پرید کی طرح جیسے شریف کرسنمہ بول گیا اور کرم اس کے حیث سے ان میں پرویس کر کے اپنا جو کرنا اس نے کر دیتا ہے انہیں کے شریر کو پریوک کرتا ہے باڈی کو پریوک کرتا ہے اور یا پھر کسی کو برمہ کے روپ میں کسی کو ویسنو جی کے روپ میں کسی کو سیو جی کے روپ میں درسن دے دیتا ہے اپنے اوریزنل روپ میں یہ کسی کے سمکس نہیں آتا شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر سنتالیس میں یہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے اور اڈتالیس میں کہ میرا یہ روپ ہے واسطیق ویرات روپ تو دیکھ رہا ہے اور میرے اس روپ کے درسن کیے تیرے اطریق تھے کوئی نہیں کر سکتا نہ پہلے کیے اور نہ آگے کر سکتا اور نہیں ویدوں میں ورنیت ویدھی سے نہ جب سے نہ تپ سے نہ کریاؤں سے کسی بھی پرکار سے میرے واسطویق روپ کا درسن نہیں کر سکتے اپنے اطماؤں یہاں یہ بھی سپسٹ ہو گیا کہ گیتہ گیان داتا شریمت بھگوت گیتہ نہیں ہے کیونکہ شریمت بھگوت گیتہ تو اپنا ویرات روپ کورووں پانڈوں کی صبح میں پہلے دکھا چکے ہیں تو یہاں یہ کہتے کہ میرے تیرے ترک یہ میرا واسطویق روپ ویرات روپ کسی نے پہلے نہیں دیکھا تو شریمت بھگوت گیتہ تو شریمت بھگوت گیتہ نہیں کہہ سکتے یہ بات کیونکہ وہ تو کورووں کی صبح میں دیکھا سکے تھے اور بہت سے ان کو دیکھ چکے تھے تو اسی یہ بھی صدہ ہے کہ شریمت بھگوت گیتہ نہیں بول رہے اس میں یہ کال ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے میرا واسطویق روپ یہ ہے اس روپ میں میں کبھی کسی کے سمکشنیاتا اپنی یوگمائے سے چھپا رہتا ہوں اور جنم اور کرم کرم کیسے الوگیک ہیں ابھی دکھاتے ہیں ایک بار راکسسوں اور دیوتاوں کا یود ہو گیا راکسسوں سے دیوتا پراجیت ہو گئے باگ گئے پھر انہوں نے بھگوان ویشنوں کی ستوچتی شروع کی اور یہ کال ویشنوں روپ میں پرگٹ ہو گیا اور اس نے ان دیوتاوں سے کہ تم اس پرنجے کو یود کے لئے تیار کر دو اس میں پرویس کر کے میں راکسسوں کو مار دوں گا اب دیکھئے گا شریف ویشنو پران اس کا ہے پرمان یہ دیکھئے گا شریف ویشنو پران اتی بیسن دیو اسور سنگرام ہوا دیو اسور سنگرام راکسسوں اور دیوتاوں کا اس میں مہا بلوان دیت گھنوں سے پراجیت ہوئے دیوتاوں نے بھگوان ویشنو کی ارادنا کی اب یہ ستوٹی تک کر رہے ہیں ویشنو جی کی آگیا ویشنو روب دہن کر کے یہ کال تب آدھی انت سن ایسی جگت پرتی پالک شریف ناران دے دیوتاوں سے پرسند ہو کر کہا آپ لوگوں کا جو کچھ بھی ابھیسٹ ہے وہے میں نے جان دیا ہے اس کے ویشے میں یہ بات سنیے راجرسی سساد کا جو پرنجے نامک پوتر ہے اس اکسطریے شریف کے شریر میں میں شریر میں میں انس ماتر سے یعنی کچھ سمیں کے لیے سویم اوتیرن ہو کر اس میں پرویس ہو کر ان سمپرن دیتوں کا ناس کروں گا ایتے تم لوگ پرنجے کو دیتوں کے ود کے لیے تیار کر لو اس کو کھڑا کر لو ید کے میدان میں پھر میں جانوں میرا کام جانے اپنا اطماؤں یہ تتویگیان ہے یہ گوڑ رہیسے ہیں اور گیتہ گیان داتاوی سویم چوتھے جائے کے چونتیس میں سلوک میں کہتا ہے کہ اس تتویگیان کو تتو درسی سنت بتا سکتا ہے اور وہ سوام بھی الپج ہے وہ سوام بھی اجیانی ہے کہتا ہے مجھے اس کا اجیان نہیں اس لیے تو سنتوں کے لیے چھوڑ دیا تتو درسی سنت کے لیے اور آج تک یہ ہمارے برہمن رسی گرو مہرسی ستیوگ سے لے کر آج تک یہ نہیں بتا سکے ہمیں یہ تتویگیان یہ سبھی اجیانی تھے اپنا اتموں یہ بڑی کٹو کنین ہے یہ ایسی ٹیبلیٹ ہے اور اس کنین کو کھائے بنائیو ملیریا روپی اجیان اٹیک ہونی یہ بھی آپ کے سنت ابھی پرمانیت کریں کہ ستیو کے برہمن بھی اجیانی تھے برمہ وشنو اور یہ درگا بھی تتویگیان ہین تھے اور برم بھی تتویگیان ہین ہے یہ کال بھی تتویگیان ہین ہے کیونکہ یہ خود کہتا ہے کہ اس پورن پرماتمہ کے بارے میں کوئی تتویدرسی سنت ہی بتا سکتا ہے مجھے پتا نہیں اب یہ تتویگیان ہے کہ سری مد بھکت گیتا جی کا گیان سری کرسن جی نے نہیں بولا کیونکہ شری کرسن جی کال نہیں تھے وہ تو ستوگن بھگوان تھے بڑے دیالو بھرگور چھیک نے لات مار دی چھتی پر تو اس کا پیر انہوں نے مالس کی تھی مساج کی تھی کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں آگی کیا وہ کال کہہ سکتا ہے کبھی نہیں یہ تو ایک کنسپٹی کرما لوکک اب دوسرا اور جبردست پرمان دیکھئے گا دو سو بیالیس پریسٹ پہ چطورت انس کے ادھائے تین میں یہ دیکھئے گا یہ ہے چطورت انس ادھائے تین اور دو سو بیالیس پریسٹ پہ ہم پڑیں گے دو سو بیالیس پریسٹ پہ شری ویشن پران یہ دیکھئے گا پوروے کال میں رساتل میں مونے نامک چھے کروڑ گندھراو رہتے تھی پوروے کال میں رساتل میں مونے نامک چھے کروڑ گندھراو رہتے تھی انہوں نے سمست ناغ کل کے پردھان پردھان رتن اور عدیکار چھین گندھراو کی پراکرم سے اپمانیت ان ناغ سو دوارہ ستوتید کیے جانے پر اس کے سرون کرنے سے جن کی وکسیت کمل صدرس آنکھیں کھل گئی ہیں نندرہ کے انت میں جا کے ہوئے اندل سیائی بھگوان سرودیویسور کو پرنام کر ان سے ناغ گند نے کہا بھگوان ان گندرہوں سے اتپن ہوا ہمارا بھیکیس پرکار سانت ہو ہوگا تب آدھی انمت رہیت بھگوان پرشوتم نے کہا یہ کال تھا ویشن روح میں یو ناسوں کے پوتر مان دھاتا کا جو یہ پرکتس نامک پوتر ہے اس میں پرویشت ہو کر میں اس میں پرویش کر کے میں یہ کال کہہ رہا ہے ان سمپرن دوشت گندرہوں کا ناس کر دوں گا اسی پرکار اس کال نے شری برمہا شریفشنو شریف جی کے پتا جی نے اپنے پوتر شری کرسن ارثات ویشنو جی کے شریر میں پرویش کر کے گیتا جی کا گیاں بولا اپنے آتما شری کرسن جی کو تو پتا بھی نہیں میں نے شری مد بھگوت گیتا جی میں کیا بولا تھا یہ پرمان شریف مہ بھارت گرنت کے اندر دیوٹیے بھاگ میں چھہ سو سٹھ سٹھ پرش پرورنیت ہے وہ بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا سنگسیفت مہ بھارت دیوٹیے کھند شمپادک تتہ سنسودک ہیں دیدیال گویند کا گیتا پریس گورکپور پرکاسک ہیں مدرک ہیں گیتا پریس گورکپور اس کے چھس سو سٹھ سٹھ پرش پر آپ دیکھئے گا یہ چھس سو سٹھ سٹھ پرش پر ہیں جن میں جے نے پوچھا برمن شطروں کا ناس ہو جانے کے بعد جب مہاتمہ شریف کرشن اور ارجن سبح میں بیٹھ کر وارتہ کر رہے تھے اس اسے میں ان میں کیا بات چیت ہوئی ویس پائن جی نے کہا راجن شریف کرشن کے سہیت ارجن نے جب اپنے راجے پر پورا جکار پرافت کر گیا تو وہ دیو سبح بھون میں آنند کے ساتھ رہنے لگے ایک دن سو جنوں سے گھرے ہوئے دونوں میتر سو اچھا سے گھومتے ہوئے سبح منڈپ کے ایسے بھاگ میں پہنچے جو سورگ کے سمان سندر تھا پانڈو نندن ارجن شریف کرشن کے ساتھ رہ کر بہت پرشن تھے انہوں نے ایک بار اس رمانیے سبح کی اور درشتی ڈال کر بھاگوان سے یہ وچن کہا دیو کی نندن جب ید کا اوسر اپستی تھا اس سمیں مجھے آپ کے مہاتم کا گھان اور اس وریے شروف کا درشن ہوا تھا کینٹو کے سب آپ نے سنہے وس پہلے مجھے جو گھان کا اپدیش کیا تھا وہ ہے اس سمیں بودھی کے دوست سے بھول گیا یعنی گیتہ والا گھان میں بھول گیا ان وشوں کو سننے کے لیے بارم بار میرے من میں اتھ کنٹھا ہوتی ہے ادھر آپ جلدی ہی دوار کا جانے والے ہیں اتپنے وہ سب وشیں مجھے سنا جیجئے یعنی گیتہ جی سریمت بھگت گیتہ کا گیار مجھے پھر سنا جیجئے ویس پیان جی کہتے ہیں اردن کے ایسے کہنے پر وقتاؤں میں شریشت مہا تیجوی بھگوان شری کرشن نے انہیں گلے سے لگا کر اس پر کار اُتر دیا شری کرشن بولے ارجن اس سمیں میں نے تمہیں اتینت گوپنی وشے کا سرون کرنا